عوض باللہ منشتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیالیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حلص و ایمان میں رکھیں اور ہر طرح کی آفت و مسئلہ سے بچائے رکھیں سبق نمبر سترہ باقی سہر آج ہم اس کے باقی حصہ کریں گے یعنی کہ مشک نمبر دو کے سوالات کریں گے یعنی کہ مشک نمبر دو درست جواب کا انتخاب کریں پہلا جی باقی سہر کے لیے بقائدہ اجازت لی اپشن ہے سائنس ٹیچر نے سر حامید نے طالب علموں کے پہلے گروپ نے یا پھر گارڈنگر نے اس کا صحیح والا اپشن ہے سر حامید نے سوالات میں دو ہے ڈرائیور کو ہدایت دی پرنسپل صاحب نے پچوں نے سر حامید نے سائنس ٹیچر نے اس کا صحیح والا اپشن ہے سر حامید نے تیسر ہے جی باقی سیل کے لیے طالب علموں کے گروپ بنائیں گے دو تین چار پانچ اس کا صحیح والا اپشن ہے ٹین چوتھا ہے اس کا طالب علموں کے تیسرے گروپ کا کام تھا اپشن دیکھیں اس کے سیر کی اجازت لینا دوسروں کا خیار رکھنا شاکھے اور ٹہنیا اکٹھی کرنا خانہ کھلانا اس کا صحیح اپشن ہے شاکھے اور ٹہنیا اکٹھی کرنا مان چاہے ہیں اس کا باقی سیر کا تعلیمی نام بتایا لائبری گارڈ نے سر حامید نے سائنس ٹیچر نے پرنسیبل نے چونکہ یہ سارا جتنی بھی سیر تھی یہ ساری کے سارے تعلیم کے متعلقی تھی اس لیے پرنسیبل صاحب نے اس سیر کو تعلیم کا نام دیا یعنی کہ تعلیمی سیر کا نام دیا اب ہم مشک نمبر تین کس سوالات کریں گے سوال ہے اس کا سر حامید سائنس ٹیچر اور پرنسیبل صاحب نے سبق میں طالب علم کو جو سبق دیا اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں جیسے کہ ہم نے پورا چپٹر کی ریڈنگ کیا ہے ہم نے سر حامید سائنس ٹیچر اور پرنسیبل صاحب نے جو جو بچوں کو باقی سیل کے دوران باتیں بتائیں ان کو ان چیزوں کے حوالے سے گائیڈ کیا ان سب جملوں کو یا باتوں کو ہم نے اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے جواب دیکھیں سائنس ٹیچر نے بتایا کہ سر سب سپوت دے اور درخت جاندار ہوتے ہیں یہ ہوا سے کاربن ڈائیک سائٹ بناتے ہیں پر سر حامید نے لائبرئیٹ دکھائی اور کتابوں کا جائزہ کروایا پرنسیبل صاحب نے اس سیر کو تلیمی سیر کا نام دیا کیونکہ یہ پوری کی پوری سیر جو تھی تلیم اسے متعلق تھی وہ بچوں کو سیر کروانے کے لیے باغ میں لے گئے اور باغ میں جا کر انہوں نے پودوں کے متعلق بتایا کہ پودے جو درخت وغیرہ ہوتے ہیں یہ سارے جاندار ہوتے ہیں اس کے علاوہ انہیں کتابیں دکھائی گئیں تاکہ ان کا محارت حاصل کر سکیں اور پرنسیبل صاحب نے پھر ساری پوری سیر کو ایک تلیمی سیر کا نام دیا کیونکہ انہیں تلیم کے متعلقی ہر ایک چیزوں سے انہیں اگاہی دلوائی تھی امید کرتی ہوں آپ کو آج کا نوام بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا Thank you